پرغامل نے فرمایا مَا صَوَبَ مِن مُصِیبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ دیکھو کوئی مصیبت تم پر نہیں آسکتی نہیں آتی بگر اللہ کے اسے سے وَمَن يُؤْمِم بِاللَّهِ اور جو شد اللہ پر ایمان رکھتا ہو یحنِ قَلْتا ہے اس کے دل کو سکون عطا کر دیتا ہے وہ راضی بردائے رب ہو جاتا ہے اس میں شکوہ نہیں رہتا اس میں شکایت نہیں ہوتی اس میں تلخی نہیں ہوتی یہ سارا جو پیچ آدمی کھاتا رہتا ہے اندر ہی اندر وہ جو پیچ کھا رہا ہے یہ سب پیچ سے نجات نہیں گئی برو کشیب سے پیچا کے حست و مود مرا چے اُقْدہا کے مقامِ رضا کشود مرا یہ پیچ کھانا جو ہے پیچا کے حست و مود اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی مقامِ رضا کے ذریعے سے کتنے بڑے بڑے اُقْدے مرے حل ہوگا اس مقامِ رضا سے چے اُقْدہا کے مقامِ رضا کشود میرا میرے تو بہت سے اُقْدے اس سے حل ہوگئے ہیں اس حوالے سے ایک موٹی بات تو یہ ہوگئی لیکن اب اس کو تین حصوں میں تخصیم کیجئے پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی خلط سے آزمائش کے پاپراتے ہیں آزمائش میرا بندہ اس پر سمر کرتا ہے یا نہیں یا میرے خلاف بکواس کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اللہ تو ایسا ہے اللہ نے تو انبر کبھی کبھی کرم کیا ہی نہیں ہے اللہ تو ظالم آزمائش کہ یہ ایسا تو نہیں میرا بندہ جو ہے تکلیف تو جھیلتا ہے میری مجھ سے ہی سمجھ کے کہ اللہ کی طرح سے آئی یہ سمر جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے اور اس سمر کے نتیجے میں دو اور باتیں پیدا ہوتی ہیں یہ مضامین الہدہ الہدہ دروس کے اندر آتے رہے ہیں لیکن آج ایک نئے عنوان کے تحجمہ ہو کر آ رہے ہیں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے پانچوی کا امتحان پاس کر لیا تھا تو چھٹی میں جائیں گے اب چھٹی کا امتحان پاس کریں گے تو ساتھی میں جائیں گے ساتھی کا پاس کریں گے درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش میں گیا جتنا اس میں سمر ہوگا جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بنند ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا بڑے سے بڑا آئے گا مشکل سے مشکل تر آئے گا ایک وقت میں امی کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا ایک وقت دو ہو سکتا ہے پی ایس ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھ ہی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کریں جرہ کریں آپ سے وہ بھی کرنا ہوگا لیکن یہ کہ اگر پرائیبری ہی میں فیل ہوگا تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ امی کا یا پی ایس ڈی کا تھیسس بھی لکھیں اور اسی کو دوسرے انداز میں کہا گیا ہے قرآن مجید میں وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِّنْهُ بَلَانْ حَسَنًا اصل میں ابلا کہتے ہیں بلا یبلو جو ہے عربی زبان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات اللے یبلو وَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکریف میں ڈال کر اس کو نکھار نہ کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہلِ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اس نمائی طور پر ملاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہلِ ایمان پر اس طرح کی ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی سزا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیتا گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی سزا کیا ہے جھیل لی آپ نے بہار آگیا ٹانگ ٹوٹ گئے چلیے تین مہینہ آپ بسٹر پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں لیکن یہ کیا آخرت کی سزا ملتی بہت عظیم ہوتی لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے ہیں غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے اس وضیاد نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی ملتی ہے فرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات ملد ہو جاتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر کہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لیے ہیں یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے گرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا مل دکھ لے اس کے آگے پٹختا بھی ہے اس کو تاکہ وہ مل اچھی طرح چھٹ جائے اس سے اسی طرح اگر دنیا میں ہمارے مل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہمیں بھاری محسوس ہوگی